جناب سپیکر دو ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پچھلے تین دن سے اس گیلری کے اندر سپیکر گیلری کے اندر جو آپ کے لفت سائیڈ پر ہے یہاں ایک مکروچ ہے رہا روزانہ تین دن یہاں پر آکے بیٹھتا رہا ہے تین دن جناب سپیکر یہ وہی شخص ہے جس نے سترہ جون دوزار چودہ کو آج بھی مجھے یاد ہے وہ دن کہ جب اس نے مادل ٹون کا واقعہ کروایا تھا اور اس مادل ٹون کے واقعے کے اندر اس نے حاملہ عورتوں کے مو کے اوپر فائر مروائے تھے اس نے نوجوانوں کا قتل عام کیا تھا اس نے اتنا دیدہ دلیری اور بے شرمی کے ساتھ لہور کے چہرے کے اوپر ایک بد نمہ داگ ساری عمر کے لئے یہ لگا دیا ہے اس شخص نے جو عورتوں کی بے حرمتی کی اور جتنی ڈھٹائی کے ساتھ یہ شخص اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کرتا رہا اس کے اندر غیرت نامی کوئی چیز نہیں تھی اس نے بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بھی بولا اور جنہوں نے ظلم کیے اس کی انکوائری بھی مکمل نہیں ہونے دی جناب سپیکر پھر اس نے اسملی کے اندر آج سے چار ماہ پہلے اور آج بھی پھر بدماشی کا وہی انصر کیا یہ چاہتا تھا کہ میرے سوپے کی انسمری نہ چلے یہاں پہ گوہرنر راج ہو خون خراب ہو کیونکہ یہ کریمنال ہے ان کے لیڈل کریمنال ہیں یہ کرائم کرتے ہیں یہ عوام کے حقوق کے اوپر ڈکھا مالتے ہیں یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں یہاں سے پیسہ بائل لجاتے ہیں یہ مافیا جناب سپیکر اس ملک کے اوپر مافیا مسلط ہے اس ملک کے اوپر وہ مافیا کہ جو نظریہ پاکستان کے خلاف چلتا ہے یہ وہ مسلط ہے ان کی قیادت کے نزدیک ان کا ایمان پیسہ ہے ان کا ایمان دولت ہے انہوں نے ہمیشہ میرے پنجاب کا اور میرے پاکستان کا ایماز خراب کیا ہے پھر اس کے بعد اسی شخص نے پچیس مئی کو ایک ایسا واقعہ کروایا کہ نہتی عورتوں کے اوپر عام لوگوں کے اوپر اس نے تشدد کرایا میری لیڈرشپ کے اوپر عام ورکر کے اوپر یہ اس کا ذہن ہے کیونکہ یہ کریمنن مائن لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ زور کے ساتھ جبر کے ساتھ ہم کسی کو کابو کر لیں گے وقت بزر گیا جناب سپیکر اب یہ سیو نبے کی دہائی نہیں ہے آج تیرہ پاٹیاں پلس امران خان کے ایک جوہر کرنے ملیہ اب میٹ کر دیا ہیں آج تیرہ پاٹیاں پلس سفارت جو یہ سمجھتا تھا زرداری جو نیری بیماری کہ پنجاب میں آکے لوگوں کا زمیر خریدے گا آج اس کا مو چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی آج زرداری شباز شریف نواز شریف ان کے تمام خواری فضل و ریمان مو چھپانے کی جگہ نہیں ملی کیونکہ عوام نے عوام کا منتخیب عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا جو مرضی کر لیا تم نے حرام کی کمائی بوریوں میں لات کے لے کے آئے تھے پنجاب میں جوتی کے نوک پہ لکھا ہے ان ایم پی ایس نے ان خواتین نے تمہیں کیا سمجھا انہوں نے تمہاری اوقات یہ تھی تم نے میری ملک کی سیاست کو گندہ کیا ہے تم نے پچاسی کے اندر گندہ کیا اور یہ کیا ہوں گے یہ تیرہ کیا تیرہ سو کے آ جائیں اور کلہ ہی کافی ہے وہ نپڑ لے گا ان سے جناب سپیکر اللہ نے بھی جب ہاتھی کا مروانہ ہوتا ہے تو اب عدیل پیش کے مروانہ دیتا ہے یہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھی جو کلیگ ہیں یہ نئے نئے اسمبلی میں آئے ہیں انہیں پتہ نہیں ہیں دیکھیں آج ان کا اتحاد کتنا مضبوط ہے ان کی یونٹی کتنی ہیں میں ان کو خراج اتحسین پیش کرتا ہوں وہ اس رانے کی نظر ایک شیر بھی کر دیتے ہیں کیوں اداس بیٹھے ہو سردیوں کی شاموں میں تم نے ضرور بزت ہونا تھا آکر اسمبلی کے وانوں میں ضرور بزت ہونا تھا جناب یہ ایک منصوبہ تھا منصوبہ بتاتا ہوں کیا تھا اس کو سامنے یہاں پر بڑھایا ہوا تھا دونوں جس کو ایک دوسرا ہے اس کا نام بھی لیتا ہے وہ زبان گندی ہوتی ہے جس نے یہاں پر پٹھے صدح اشارے کیا تھے زبان گندی ہوتی ہے کیونکہ مائنڈانے اسمبلی میں بیٹھتی ہیں جناب سپیکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ارکان اسمبلی نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے جب جب انہوں نے وار کیا ہے ایم پی اے صاحبان نے متحد ہو کر ان کا مقابلہ کیا ہے اور جو میں واردہ تھا آپ کو بتانا چاہ رہا تھا میرے ذہن سے سکیپ ہو رہی تھی اس کو سامنے پولٹیکل رکھا ہوا تھا پیچھے گیم کچھ اور تھی اور یہ کہہ رہا تھا ان کے بارہ بندے چلے گے ان کے پندرہ بندے چلے گے ان کے بیس بندے چلے گے ان کے پچیس بندے چلے گے صرف دکھانے کے لیے جناب سپیکر جنہوں نے جانا تھا وہ بائیس پہلے چلے گئے جنہوں نے مزید لوٹے ہونا تھا وہ چار چلے گئے کوئی ایشو نہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن سارے خان کی قیادت میں سابق اٹھے کھڑے ہیں جناب سپیکر اس ملک کے ساتھ جو زیادتی کی گئی وہ زیادتی یہ ہے کہ ان کو پہلے این آر او ون دیا گیا پھر این آر او ٹو دیا گیا جو تمام برائیوں کی جڑے ہیں جو تمام کرپشن کی جڑے ہیں میرا لیڈر پہلے بھی کہتا تھا کہ جب تک اس ملک کے اندر انصاف نہیں ہوگا کوئی سسٹم نہیں چلے گا انصاف کے بغیر کوئی ملک نہیں چلتا کفر والا ملک چل سکتا ہے جہاں پہ انصاف نہ ہو وہ ملک نہیں چل سکتا جناب سپیکر تو پھر یارہ سو ارب رپیہ محیشت کا گرنا محیشت کا تباہی کے دہانے پر آجانا منگائی اور اوسفر ہونا دیشے گردی کا دبارہ جاگ پڑنا جناب سپیکر خود مختاری زوال پذیر ہو جانا سنتی پیداوار ملک کے اندر کم ہو جانا اور اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری عروض پر ہونا سیاسی ادھ میں استقام ہونا جناب سپیکر یہ ان کے ان کا دیاو ہے